موسیقی کراچی سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر محکمہ اقلیتی امور حکومت سندھ باشتراک آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے صوبائی کانفرنس براہ اقلیتی حقوق دوہزار چوبیس کانسل آف پاکستان کراچی میں مناخت کی گئی جس کے میں اس باہن نگران صوبائی وزیر براہ اقلیتی امور اطلاعات اور سماجی تحفظ حکومت سندھ محمد احمد شاہ اور مہمانے خصوصی جناب جسٹس مقبول باکر وزیرعالہ سندھ تھے سابقہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس اور دوہزار انیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے اقلیتی حقوق فیصلے پر عمل درامت کے ڈاکٹر شویب سرڈل کارڈینل جوزف کورڈز بیشب بینی ہندو سیکھ اور دیگر مذاہب کے علماء کرام سیاسی اور سماجی شخصیات وکلا اور سیول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی سابقہ آئیچی اور سابقہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو نے اپنی گفتگو پر یہ کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے پانچ پرسن کورٹے پر سکتی سے عمل درامت کرائی جائے اور وزیرعالہ سندھ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام مذہبی منورٹی کے مسائل کو حل کریں انہوں نے اپنی گفتگو میں مزید کہا کہ اس وقت دو سو سے زیادہ قبرستان پر قبضہ گروپ مافیا قابض ہے اور قبرستانوں پر وہ اپنی ویلڈنگز اور پلازہ تعمیر کر رہی ہیں اس پر سکتی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے مزید یہ کہ منورٹی کے سکولرشپ کورٹے میں فوری طور پر اضافہ ہونا چاہیے نگران صوبائی وزیر براہ اقلیتی امور محمد احمد شاہ نے اپنے گفتگو میں یہ کہا کہ پاکستان میں کوئی منورٹی نہیں سب پاکستانی ہیں اور برابر کے شہری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی اقلیتوں کے لیے بیس کروڑ فنڈ موجود ہیں جس کو استعمال میں لائے جانا چاہیے ملیشیا میں مذہبی اقلیتوں کے کورٹے ہمیشہ خالی رہتی ہیں اور وہ دوسروں کو مقتص نہیں کیے جاتے اقلیتی ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور اقلیتوں کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے